السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کے ساتھ حیدر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اینیم اللہ برس پاکستان دوستوں آج ہم آپ کو کوئی ایسی پرابلم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اکثر جانوروں کو خارش ہو جاتی ہے یا ان کے زخم پہ جاتے ہیں باڈی میں تو ان کے لئے کیا کیا چیزیں استعمال کی جائیں اور کس طرح سے بنائی جائے ان کے لئے دبائی جس سے ان کا تکلیف ختم ہو سکے تو سب سے پہلی جو چیزیں وہ میں آپ کو دکھاؤں کیا دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے یہ ہے کافور جو نورمل ہمیں کپڑوں اگر ہمیں بھی رکھتے ہیں کیڑے میں لگیں اس کے لئے آپ کو ہر دکان سے مل جائے گا کسی بھی دکان سے یہ کافور لے لیں آپ جو پساوہ میں ملتا ہے پساوہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اگر وہ مل جائے شہروں میں زیادہ تر اب یہ آرہیں لگا اس طرح سے تو یہ استعمال کر لیں جیسا بھی کافور آپ کو ملتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آگے کہ طریقہ اس کا اس میں کیا کیا چیزیں ملانی ہے کہ یہ بل سکے دبائی ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے اور ہمارا پیس ضرور سبکرائب کریے گا ویڈیو اچھی لگے تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کس طرح بنانا ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اس کی اس طرح سے بلکل باریک کر لینا ہے باورڈر بن جا ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک کر لینا ہے باورڈر بن جا ہے اس کا یہ دیکھیں دوست کس طرح سے اس کا پاورڈر بن جا ہے اور باریک کر لینا تھا یہ دیکھیں آپ کس طرح سے اس کا بلکل باریک پاورڈر ہو گیا ہے یہ دیکھیں کسی بھی چیز میں بڑھنی میں اس کو اس طرح سے کافور کو لے لیا دوستو یہ وہ فارمولے ہیں جو لوگ بتاتے نہیں ہیں میرے استاد کا فارمولا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ استاد جو ہوتے ہیں اپنے فارمولے کسی کو شیئر نہیں کرتے لیکن پھر بھی میں نے انہوں کہا کہ میں دکھا سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ کیونکہ اس طرح کے فارمولے لوگ کسی کو دیتے نہیں ہے لیکن یہ اچھا ہے جتنی زیادہ ہیلپ ہو سکے دوسروں کی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کسی درہ آپ ہیلپ کر سکے کسی کو دیکھیں دوستو اس میں ہم نے بارہ ٹکیاں لے لیا کافور کی تقریباً کتنا ہوگا یہ اندازن پچاس گرامے قریب کافور ہے اور اس میں آپ نے آدھا پاؤ جو ہے کھوپرے کا تیل ڈال لینا یہ دیکھ سکتے آپ کو دوستو یہ بہت نیائی تھی سستا فارمولا ہے اور یہ جو بوڈی پہ جانوروں کی ناسور بن جاتے ہیں زخم ہوتے ہیں جو زخم صحیح نہیں ہوتے کیڑے پڑھ یادنے ان کے لیے سب سے اچھا فارمولا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ لگا کر کے دیکھیں اور اس طرح سے آپ نے یہ پیز بنا لینا ہے یہ دیکھیں تقریباً اس کی قیمت چاہت سے آپ کو پڑے گی 110 سے 120 روپے کے اور ویسے آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو ڈاکٹر آپ سے کم سے 1000 روپے لے لے گا صرف اس چھوٹی سی بیماری کے اس کو اچھی زیادہ سے مکس کر لیں سو ہم یہ آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گیا ہے مکس ہو گیا ہے اس کو رکھتے ایک دن کے لیے اور جب ایک دو دن گزریا ہے اس کو اس کے بعد اپنے جانور کو جہاں بھی ہے وہ آپ کو پہلے لگا کے بھی دکھاؤں گا ابھی آگے کس طرح سے لگانا ہے اور کیا بینیفٹس ہیں اس کے جو میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں ہاں تو دوستو ہمیں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لگایا جا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ میرے استاد کا پیڑا ہے ان کو یہ ہو گیا مسئلہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے یہ زخم ہو گیا اس جگہ پر یہ خارش ہے اس کے بیسکلی اور کیا ہوتا ہے بیڑوں میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہے کہ اگر دیکھیں اس کو تو یہ زخم بن جاتا ہے ناسور بن جاتا ہے بعد میں تو اس کے لئے بہت بہترین علاج ہے اس کا لیکن اگر آپ شروع میں اس کو لگا دیں گے تو یہ پہلے سے کیئر ہو جائے گی اس کی اب دیکھیں کس طرح سے اس کو لگانا ہے پیچھے کی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کہ اس کو کس طرح سے زخم کو پرگڑا جائے اس میں لال کے بلکل ہو تاکہ اپنا وہ کام کر سکے سارے جراسیم اس کے ختم کر سکے تیل سے چکنا بھی رہا ہے خاری شو کوئی بھی زخم ہو پرانا ناسور بنا ہو جو صحیح نہیں ہو رہا ہو کیڑے پڑ جائیں وہ سارے زخم یہ صحیح کر سکتا ہے یہ فارمولا یہ بیڑ بکری گائیں کسی بھی جانور میں استعمال ہو سکتا ہے جو کان پر دانے ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں بکروں یہ کان اور ہوت پر دانے نکل آتے ہیں ان کے لئے بہترین علاج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو لگا رہا ہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے دمبوں کے جب بال بڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھتے نہیں یہ کیر نہیں کرتے بکروں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور اندر ان کے زخم بن جاتا ہے اور وہ پھر بعد میں ناسور کی شخص تیار کر لیتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ میں دیکھیں اور اچھی طرح سے اس کی مالش کریں بلکل زخم کی تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو اور ہمیشہ اپنے جانور کی باڈی پر ہاتھ مار کے دیکھتے رہا کریں کہ کہ اس کے ایسی زخم ہو تو نہیں رہے وہ تکلیف ہوگی تو زہر سی اچھی بات ہے وہ وہاں سے بتا دے گا آپ کو خود وہاں سے ہے آپ یہ کر کے دیکھیں زخم کوشی بھی طرح کا کوئی زخم ہو یہ اس طرح سے پھرے کانوں کو اس کے ہونٹوں کو جہاں بھی دانیں ہو جانور کے بکروں کے گائیں کے بھیڑے کے ان سب کو طریقے سے اچھی طرح سے اس کو لگائیں تاکہ یہ اپنا کام کر سکے دوائی دوستو یہ تین سے پانچ دن میں جو ہے یہ آپ کا جو بھی زخم ہوگا اس کا صحیح ہو جائے گا آپ کو اندازہ جائے گا کہ تین سے پانچ دنوں میں جانور صحیح ہو رہا ہے تو آپ کے بات بکرا ہو بھیڑ ہو گائیں ہو جس کو بھی کوئی زخم ہو جائے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کریں کوئی بات بتانی ہو تو ضرور بتائیں ہمارا پیس ضرور سبکرائب کریں اور پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ